فاخر پر بہت زیادہ بڑی اور انتہائی اہم ذمہ داری آگئی ہوتی ہے اس کے باپ کو بزنس اس کے باپ کو بزنس ایک امتحان سے کم نہیں ہوتا وہ اپنی ماں کے مجبور کرنے پر اور اپنی باپ کے بزنس کو سارا دینے کے لیے اسے آگے چلانے کے لیے حامی بڑھتا ہے اینیوی اس کا برپور ساتھ دینے کو تیار ہوتی ہے اینیوی کو اس کی ماں کافی دفعہ کہتی ہے کہ تم کسی ضرورت میں بھی اس کا اس بزنس بسار نہیں دوگے لیکن وہ اپنے خوات کے ساتھ ہوتی ہے فاخر آخر کا پرپور محنت کرتا ہے ہر وقت لیپ ٹاپ پہ اپنے کاربار کو مزید بڑھانے اور اس کو مزید آگے چلانے کے لیے کام کرتا رہتا ہے دن رات محنت کرتا ہے ادھر حبیب اور اس کی بیوی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح فاخر اس کاربار کا چھوڑ دے اور وہ کاربار انہیں کے ہاتھ میں آجائے اور وہ اس کاربار کے مالک بنجائے حبیب کہتا ہے کہ فاخر وہ کبھی تو میری ضرورت پڑے گی وہ میرے بغیر آگے نہیں چل سکے گا وہ ضرور مجبور ہوگا میری مدد لینے کے لیے